بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ٹو اردو عدب کی قومی نکالیں اردو عدب کا کام کرتے ہیں الفاظ معنیت تک ہمارا کام مکمل ہو گیا تھا اب صفحہ نمبر تین تالیس فورٹی تری آج کی ڈیٹ ڈالیں سی جب لیو لکھیں نمبر پانچ کیا ہے ہمارا نوٹ یوم آزادی اب یہ ہمارا پانچ لائنوں پر مشتمل نوٹ ہے یہ لکھنا ہے میرے ساتھ ساتھ لکھیں آپ لوگ بیٹا پینسل شارپ کر کے اور اچھی رائٹنگ میں لائن چھوڑ کے لکھیں گا نمبر ایک پاکستان چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا نمبر دو ہم چودہ آگست کو یوم آزادی مناتے ہیں نمبر تین پاکستان کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں نمبر چار سورج کلو ہونے سے پہلے چودہ آگست کی صبح پرچم کو شائع کی جاتی ہے نمبر پانچ ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں یہ نوٹ آپ لکھ لیں اور ساتھ میں یاد بھی کریے گا اور ٹیسٹ دیے گا ٹیشن کاپی میں اب پیج پلٹیں صفحہ نمبر چومالیس خالی جگہ پور کریں آج کی ڈیٹ ڈالیں سی ڈیو لکھیں اور یہ دیکھیں نمبر ایک قائد آزم کا مزار بلو کلر سے لکھا ہے میں نہیں یہ ڈیش ہے کراچی میں ہے نمبر دو پاکستان کے بانی ڈیش ہیں کون ہے بیٹا قائد آزم یہ بلو کلر سے لکھنی بلیکز آپ نے نمبر تین ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کی دعا ڈیش چاہیے مانگنی چاہیے نمبر چار ڈیش کو پورے ملک میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے کس دن منایا جاتا ہے چودہ آگست یہ اپنا کام لکھیں ساپ رائٹنگ میں اس کے بات دیکھیں ہم نے صفہ نمبر پہنتالیس پر ٹائٹل بنایا ہے سرگرمی صفہ نمبر چھانوے تا ستانوے یہ کام ہم کہا کرتے ہیں بک میں اپنی بک نکالیے صفہ نمبر چھانوے نائنٹی سکس دیکھیں بیٹا سوال نمبر دو آج کی ڈیٹ ڈال لیے گا ادھر درست جواب پر دائرہ لگائیں دیکھیں بیٹا نمبر ایک پاکستان آزاد ہوا چھ ستمبر کو تئیس مارچ کو چودہ آگست کو پچیس ستمبر کو کس دن آزاد ہوا تھا چودہ آگست ایسے ہی کہ آپ اپنی بڑوں کی مدد سے پڑھیں گے اور پھر ان پر دائرہ لگا دیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ نون غنہ الفاظ سازی نون غنہ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں غور سے سنیے بیٹا کچھ الفاظ کے آخر میں نون ہوتا ہے جس کے ادائیگی کرتے ہوئے زبان اپنے والے داتوں کے پچھلے حصے سے ملتی ہے مثلا جان پان شان اور کچھ الفاظ کے آخر میں نون تو ہوتا ہے مگر اس میں نکتہ نہیں ہوتا اسے نون غنہ کہتے ہیں مثلا جہاں یہ نون تو ہے بیٹا لیکن نکتہ نہیں ہے تو یہ کیا ہو گیا ہمارا نون غنہ جہاں کہاں وہاں ایسے الفاظ کو ادائیگی کرتے ہوئے زبان اپنے والے داتوں کے پیچھے نہیں لگتی تو آپ دیکھیں بیٹا یہ سوال نمبر تین کو ہم نے یہاں پہ سمجھا دیا ہے آپ دیکھیں یہ کیا ہے ہمارا سبق میں موجود نون غنہ والے الفاظ لکھیں جیسے بیٹا جہاں لکھا تھا نا یہ جہاں آپ نے سبق میں دیکھے گا اس طریقے کے الفاظ ہوں گے نون غنہ والے اور وہ آپ نے ان تمام کولمز میں لکھنے ہیں اس کے بعد سوال نمبر چار حروف ملا کر الفاظ بنائیں اور خلی جگہ پھل کریں یہ دیکھیں دال علیق نون تیہی کیا بن گیا دانت میرے دانت میں درد ہے ناصر سردی سے ڈیش رہا ہے کیا بیٹا کانپ ڈیش اللہ تعالی کی نعمت ہیں آنکھیں سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے یہاں تک آپ اپنا کام مکمل کریں یہ کاپی او بک کا تمام کام آپ کا مکمل ہو گیا ہے اور اب آپ یہ سبیاد بھی کریے گا اور اپنا بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ